اگر کوئی روزے پر قادر نہیں ہے کسی بھی وجہ سے وہ بیمار ہے وہ سفر پر ہے یا اور کوئی چیز یعنی عذر لاحق ہے اس کو تو وہ کیا کرے گا ہم سب دیکھیں اگر کوئی اس پر قادر نہیں ہے روزے پر تو اس کو دینا ہوتا ہے فدیہ اور فدیہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک صدقت الفطر جتنی رقم یا ایک صدقت الفطر جیسے ہوتا ہے سوہ دو کلو گندوں میں ایک وال کے مطابق ہے تو وہ کسی کو فدیہ تن دے دے یا پھر کسی مسکین کو صبح شام کا کھانا رچ کر کھلا دے تو یہ ہے ایک روزے کا فدیہ لیکن دینا کس نے ہوگا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کہے کہ میں قادر نہیں ہوں روزے پر میں صبح شام ڈوٹی کرتا ہوں لہذا میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایسا نہیں بلکہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ روزے پر قادر نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو یا تو ایسا مرض ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو وہ مرض بڑھ جائے گا یا پھر اس روزے رکھنے کی وجہ سے وہ بلکل جن سے جان سے ہاتھ دھو گیٹے گا یا اتنا شیخ فانی ہے کہ اس کے اندر سکت نہیں ہے طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی لہذا روزہ رکھے گا تو اس کے اندر کمزوری بہت زیادہ ہو جائے گی اس کو ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا یا پھر ایسا مرض ہے مثلا جیسے شگر کے مرض ہوتے ہیں بساوقات یا گردے کے مرض ہوتے ہیں بساوقات تو ان کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ روزہ رکھیں گے تو یہ مسائل آپ کو پیدا ہو سکتے ہیں اور آئندہ اس شخص کے اندر یہ امید بھی نہیں ہے کہ کبھی روزہ رکھ سکے گا اگر یہ فیلحال مارے مرض ہے لیکن پتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ علاج کلا کے ٹھیک ہو جائے گا یا سردی کے دنوں میں یہ روزہ رکھ سکے گا یعنی چھوٹی دنوں کے اندر تو تب بھی یہ فیدیا نہیں دے گا فیدیا اس وقت دے گا کہ نہ تو ابھی رکھ سکتا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی نہیں رکھو اور نہ ہی آئندہ رکھنے کی امید ہے تو پھر اس کے دن میں ضروری ہوگا کہ ہر روزہ کا فیدیا دیتا چلے جائے لیکن اگر اس نے فیدیا دے دیا اور پھر دوبارہ کسی وقت اس کو طاقت ہو گئی کہ یہ روزہ رکھ سکتا ہے تو پہلے والے فیدیا کے اعتبار نہیں ہوگا روزہ دوبارہ سے اس کو رکھنا ہوگا کھلا